ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر پندرہ قابلی والا مشکل الپاس کے معنی سب سے پہلے باب یعنی کتاب کا ایک مکمل حصہ دروازہ زافہ پگڑی سافہ پگڑی خوف ڈر مجمع بھیڑ شبہ شک مصروف کام میں لگا ہوا اگلے پیچ پہ بھی ہیں احتیاط چوکسی یکایک اچانک زمین آسمان کا فرق بہت بڑا فرق میوہ سوکے پل جیسے پستہ بادام کشمش وغیرہ پڑیا کاغذ کا چھوٹا سا دکڑا جس میں کوئی چیز لپٹی یا لپیٹی جائے سودہ وہ سامان جو خریدا اور بیچا جائے تو یہ قابلی والا ہے اس کے سبق کا خلاصہ یہاں پڑھ لیتے ہیں ہم خلاصہ زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے اچھے سے دیکھیں اگر پیپر میں خلاصہ آتا ہے تو آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں خلاصہ صاحب کے کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر اسٹوری جائے منی رابندرناٹ ٹیگور کی پاس سال کی بیٹی تھی بہت بولنے والی اور چنچل بھی ایک دن پتھان قابلی والا رحمت علی میوہ بیچنے کے لیے آیا منی نے اسے آواز دی قابلی والے قابلی والے منی کی آواز سن کر قابلی والا بہت خوش ہوا منی کو دیکھ کر قابلی والے کو اپنی مریوی بیٹی کی یاد آگئی کہ منی سے محبت کرنے لگا منی سے ملنے روز آتا اور اسے میوہ دیتا ماں باپ نے منع بھی کہ ہم اگر قابلی والا نہ مانا منی نے خوش خوب حسی مزاک کرتا جب جاڑے کا موسم ختم ہونے لگا تو قابلی والا گھر گھر جا کر اپنا پیسہ وصول کرتا مقروض چپراسی کی چھری مارنے کے الزام میں اسے آٹھ سال کی سزا دی گئی کیونکہ چپراسی نے دام دینے سے انکار کر دیا تھا جیل سے چھوٹ کر وہ سیدھا منی کے پاس آیا اس وقت منی کی شادی ہو رہی بھی منی کو دیکھ کر قابلی والا گھبرا گیا اور بات بھی نہ کر سکا پھر اس نے ہسی کر کہا منی تو سسرال جا رہی ہے منی نے شرما کر سجھکار رحمت علی بھی کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی یاد آگئی وہ بھی زندہ ہوتی تو اس کی بھی شادی ہو رہی ہوتی اس کے بعد یہ سٹوری چھوٹی سی ہے اس کے بعد سوال جواب ہے منی کون تھی راویندر ناٹ ٹیگور یعنی مشنیف کی پانچ سال جی ہو منی نے بابو جی سے صوبودہ کی کیوں شکایت کی اگلے پیچ پہ لکھا ہوا ہے اس ویے سے شکایت کی کوئے کو کاک کہتا تھے کابلی والے کا اولیاء کہتا تھا کابلی والے لمبا چوڑا انسان تھا جو موٹے کپڑے کا ڈیلا ڈالا کھڑتا اور سر پر ساپا بانتا تھا کابلی والے کو دیکھ کر منی کیوں گھبر آگئی منی کی ماں کہا کرتی تھی کابلی والا بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتا ہے اس لئے منی کابلی والے کو دیکھ کر گھبر آگئی منی کی ماں اس سے کس بات پر ڈاٹ رہی تھی کابلی والے اس سے اڈھنی واپس لینے کی ویسے منی کی ماں اسے ڈاٹ رہی تھی وطن سے جانے سے پہلے کابلی والا گھر کیوں جاتا ہے وطن جانے سے بہلے قابلی والا گھر گھر اپنے پیسے وصول کرنے چابری والے کو جیل کیوں بھیجا کر Kابلی والے اس لیے جیل بھیجا کر겼ہ اس نے چپراسی نے چادر اودھار لی تھی لیکن اب وہ دام دینے سے انکار کر رہا تھا خابلی والے نے غصے سے چپراسی کے شوری ماردی اس لیے سزا ہو گئے اور جیل جانا ہے قابلی والا منی کو اپنی جھولی سے کیا دیتا تھا آمد این آمدات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آمد سمجھے تا دلدرoop جملے استعمال کرنا سکھا دیئے صافہ ہمارے نبی کی سنت کسی طرح آپ جو بھی بننا چاہے متعداد الفاظ اپوزٹ دوز دشمن الٹا سیدھا پیچھے آگے انکار اقرار بے ایمان اماندار خوشی غم خوش نمہ بد نمہ اب دیکھئے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ بنے ہوں ہیں جملوں میں استعمال واحد جمع جمع سبائی آسوں آسوں باتے بات راگی راگی رو سپاہیوں سپاہی لڑکی لڑکیوں میوہ میوہ چادر چادروں مہمانوں مہمان برشوں برش اب اس کے اگلے پیچ پہ ترتیب سے لکھنا ہے کہانی کو ترتیب سے لکھئے ترتیب سے یہاں پہ لکھوئی ہے اور صحیح غلط کے بھی نشان لگے ہوئے کونسا صحیح ہے اور کونسا غلط ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو ایک چھوٹا تا لائک تو بنتا ہے شیئر کریے سبسکرائب کریے چینل کو اور اگر ابھی بھی کچھ پریشانی ہے یا میرے پڑھانے کا طریقہ آپ میں کچھ لیفرین لگتا ہے تو آپ کمنٹ باکسے کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ مستیکس ہیں اور آپ اس طرح میں گائیٹ کریے تاکہ مہا کے ساتھ آپ کو اسی طرح گائیٹ کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور ہے Thank you